اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ رَاجِعُونَ میت یا غسل کی جگہ جہاں ہوتی ہے گر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اس کو موڈرن بنائیں ہسٹوریکل بنائیں چیز لگائی ہے جو کہ ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی ان کے بیٹھنے کے لیے ہم نے باب فاطمہ کے نام سے ہم نے یہ بنایا ہے بڑے بھائی ہیں حیدر بھائی وہ غسل دیتے ہیں انہوں نے اپنے ذمہ داری جنریٹر تھارٹی کیوی کے نظار آرہا ہے دوہوں کی مصردنیشن کے اوپر ہی ہے ہی فیملی کے کفن دفن کے اندازم نہیں کر سکتے ہیں ان کی پوری ہم یہاں سے کفن دفن ہم سب فری کرتے ہیں اس طرح ایک مردے کو رخصت کیا جاتا ہے ایک صحیح انداز میں یہ مقام بنایا گیا ہے موسیقی ہیدر ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید اور یہ رپورٹ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایسی رپورٹ آپ نے بہت کم دیکھی ہوں گی ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں جناب زفر بھائی اور میں اس ٹائم موجود ہوں بوتراب امام بارگاہ میں اور جو رپورٹ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کتنا اچھا یہاں پہ کام ہو رہا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو کہ مستحق ہیں اور ان لوگوں کے لئے جن کی میتیں روڈو پر ہوتی ہیں جن کی میتیں گسل میں دیر ہو جاتی ہیں ان کی لئے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں زفر بھائی مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے بہت شکریہ آپ کا بوتراب امام بارگاہ میں تو گسل خانہ میت موجود تھا پہلے سے لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے یہ بند ہو گیا تھا تو جب کوویڈ نائنٹی آیا اس وقت ہمیں کافی ضرورت پڑی کہ ہمیں ایک اور ہونا چاہیے کیونکہ بابو لیل میں بھی کافی رچ تھا اور انچولی میں بھی رچ تھا تو پھر ہم نے یہاں کی انتظامیاں سے بات کی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور یہ پھر غدام بوتراب ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں اہل محلہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ لڑکے غدام بوتراب میں اور اس کے اندر پھر ہم نے یہ ترتیب دی اور ہم نے یہاں پھر یہ غسل خانہ میت کو رینویشن کرایا پورا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور ایک اچھی چیز لوگوں کے نئے دی کیونکہ انچولی میں بہت رش ہوتا ہے سمٹائنگ اور یہ ہے جامعہ مسجد اور جامعہ مسجد کے اندر غسل خانہ میت جو ہے ایزا شرعی ایزا ثواب کے طور پر ہونا چاہیے تو یہ ہم نے اس لئے اس کو کنٹیونی کیا سب سے پہلے جب میت آتی ہے چاہے وہ رات کے تین بجے آئے یا دوپیر میں آئے تو ہمارے نمبر لکھے ہوئے ہیں سب کے ہم لوگ ان کو انٹرٹین کرتے ہیں یہ ہمارے سارے ممبران کے نمبر ہیں سارے ٹوئنٹی پور آرٹس نمبر ہیں ہمارے یہ اس کے اندر جو بھی کوئی کال کرتا ہے تو ہم رات کے تین بجے کیونکہ ہمارا گھر قریب ہے تو فرسٹ آف آل ہم ان کو پک کرتے اور میت آتی ہے پھر ہم پورا اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھواتے ہیں ہم نے یہاں پہ کولڈ سٹوریج بھی بنایا ہے جس کے اندر اللہ نہ کریں پانچ مہیتے بھی آتی ہیں تو اس کے اندر وہ آ سکتے ہیں اور ہم شکر گزارے بارال سب کے انتظامیہ کے بھی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور یہ ہم نے یہاں تک اس کو پہچھایا یہ ہمارا کولڈ سٹوریج ہے جو کہ ایک جسے کہتے ہیں مینٹیننس فری کہ ہم ہوں یا نہ ہوں یہ ایسے ہی رہے اس کے اندر کوئی ہم نے ڈراؤر سسٹم یا ہم نے نہیں رکھا یہ مائنس ایٹ تک جاتا ہے اور آٹو بند ہو جاتا ہے میت جب آتی ہیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو مائنس ایٹ پہ یہ آ جاتا ہے خواتین کے بیٹھنے کے نئے بھی ہم نے باب فاطمہ کے نام سے یہ بنایا ہے اور یہ کہ خواتین آتی ہیں ائر کنڈیشن ہے یہ خواتین کے نئے میت آتی ہے لازمی ان کے پیاروں کی میت ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قریب رہیں تو ہم نے اس نے بلٹن ہم نے لارڈ سپیکر لگائے جس میں سورہ یاسین اور ڈیفرینٹ سورہ چلتے رہتے ہیں جب میت آتی ہے خواتین کے بیٹھنے کے لیے ہم نے باب فاطمہ کے نام سے ہم نے یہ بنایا ہے جو کہ ائر کنڈیشن ہے ابھی اس میں تھوڑا سا کام باقی ہے کارپیٹ اس میں ابھی ہمیں لگانا ہے اور یہ ہم نے فلی ائر کنڈیشن کیا ہوا ہے اور جو لوگوں کے لیے لازمی سہولت ہے یہاں پہ غزو خانہ بھی ہے واش روم بھی ہم نے اندر ہی بنایا ہے کہ خواتین کے غزو اپنے یہی پہ نماز پڑھتی ہیں خواتین اور یہی پہ اپنے جو بھی ان کے پیارے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں دیکھیں غزو انچولی کے اندر کافی لادنیاں لوڈ آ جاتا ہے لیکن جمعرات کو ہماری ہاں زیادہ تر مومنین کی آتی ہیں میت اور یہاں پہ غزو ہم ان کو دیتے ہیں خواتین کا بھی الگ غزو کا ہے اور جینٹس کا بھی ہے تو یہ ہم نے رکھا ہوا ہے یہ اوپر سے آبے کافور بیری کا اور سادہ پانی یہ سارا کچھ ہم نے سسٹم لگایا ہوا ہے ہم نے لکھے تو نہیں لگایا ہے لیکن ہمارے یہ ہے کہ جو مومن ایسے آتے ہیں جو اپنی فیملی کے کفن دفن کا اندزام نہیں کر سکتے ان کی پوری ہم یہاں سے کفن دفن غسل کولڈ سٹوریج ہم سب فری کرتے ہیں لیکن ہم کسی اور کو نہیں بتاتے کہ ہم خاموشی سے اس کو کرتے ہیں اور اگر گھر پہ جیسے کھانا ہوتا ہے اگر کوئی مومن ہے وہ نہیں کر سکتا تو اس کو بھی ہماری کیمیٹی ممران جو ہے ان کے گھر پہ کھانا ہم پچھاتے ہیں پرحال ہم یہ بتائیں کہ یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ آرڈ گیلری زیادہ لگ رہی ہے اور غسل خانہ مران ہے جی 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 آپ دلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں غسل خانہ میت یا غسل کی جگہ جہاں ہوتی ہے لوگوں کا چھوڑا ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ وہ اندر جاتے میں گھبراتے ہیں بہت سے ہیں امام بارگاہ مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ چیز نہیں ہے ہم نے جو ہماری ایک ڈیزائنر تھی مس حیبہ رزوی انٹیوری ڈکریٹر ہیں انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم زفر بھائی اس کو موڈرن بنائیں اسٹوریکل بنائیں اس کو ٹریڈیشنل بنائیں تو ہم نے یہ سوچتے ہوئے یہ کیا ہے نو ڈاؤٹ کہ ہمارا یہ کونسیپ تھا ہم نے وہ چیز لگائی ہے جو کہ ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا گھر ہے اور ایک مردے کو ہم تیار کر جو بھیجتے ہیں وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ صحیح طریقے سے جائے اسے لوگوں نے ہمیں ویسے چیزیں دیں جیسے آپ کو جنریٹر تھاٹی کیوی کا نظار آرہا ہے ائر کنیشن نظار آرہا ہے یہ سب لوگوں کی ڈونیشن کے اوپر ہی ہے بالکل زفر بھائی کی اس کاوش کو اور ان کے ساتھ جتنے مومنین ہیں ان کی کاوش کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور جس طرح ایک رخصت ہی کی جاتی ہے جس طرح ایک مردے کو رخصت کیا جاتا ایک صحیح انداز میں یہ مقام بنایا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں دروازے کے پچھے لکھا بھی ہے خدا حافظ